ہلیو پاکستان اسلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان پاکستان آپ کی مادر وطن اور مدر لینڈ کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے مثلا اس سے زیادہ اچھی خبر کوئی نہیں ہو سکتی کہ وطن کی سرحدوں کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہو اور مضبوط ہو اس مضبوط دفاع میں جہاں پانی شامل ہے زمین شامل ہے وہ فضائیں اور ہوایں بھی شامل ہیں آج پاکستان نے ایک ایسا انسٹرومنٹ بنا لیا ہے جو اس سے پہلے بہتر سال میں ہمارے پاس نہیں تھا اور اس کو چلایا ہم نے فضاؤں سے ہے سو فی صد چھ سو کلومیٹر دور تک وہ مار کر سکتا ہے دشمن پہ وار کر سکتا ہے اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی پرائی منسٹر نے کہا کہ آخری دس دن کی مولت ہے جس جس کے پاس بھی چپیوئی چینی گندم چاول دال آٹا ہے وہ نکالے نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو کارروائیاں چل رہی ہیں یہ تو آج آخری دس دن ملے ہیں ان کے نتیجے میں تھٹا سے سندھ میں دو کروڑ روپے سے زائد کی گندم جو زخیرہ کر کے رکھی گئی تھی وہ آج برامت کی ہے اس کے ساتھ ہی فیصل آباد کوکیاں والا چوک میں دو ہزار بوری چینی برامت ہوئی ہے اور جو ہب ہے یہ بلوچستان میں وہاں پندرہ ہزار بوری چینی وہاں سے برامت ہوئی ہے یہ میں تین آپ کو صرف بتا رہا ہوں جو میجر آپریشنز آج کے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی آج گئے مسٹر گوترس سیکریٹری جنرل آف یونائٹیڈ نیشنز کرتارپور لانگاب ہے اور وہاں جا کے انہوں نے اسے کوریڈور آف پیس کہا اور کیا کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ایک امپورٹنٹ ٹاسک جو ہماری آئی ایس آئی ہے ہماری جو آئی بی ہے اور ایف آئی اے ہے یہ سپائی ماسٹر آئی ایس آئی پاکستان کا سیولین انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی اور ایف آئی اے پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی وہ کیا ٹاسک ہے اور یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مضمتی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے دورے کے اوپر ڈیبی ابراہیمز ایک خاتون ہے جو برطانوی پارلمنٹ کی میمبر ہیں ایم پی ہے وہاں پہ اور وہ آل پارٹیز پارلمنٹری گروپ فور دی کیشمیر جمو ان کیشمیر اس کو وہ ہیٹ کرتی ہیں ان کو ویزا ملا اور ویزا کہاں سے ملا ان کو ویزا ملا برطانیہ سے پھر ان کو ائر ٹکٹ دیا گیا وہ جب ڈلی ائرپورٹ پہ آکے انہوں نے لینڈ کیا تو ایک دس منٹ کے لیے ایک جو امیگریشن والا تھا وہ ان کا پاسپورٹ لے کے چلا گیا اور جب جا کے انہوں نے نیٹ پہ چیک کیا تو ان کو پتہ لگا کہ یہ تو کشمیر کمیٹی کی آل پارٹیز جو پارلمنٹری کمیٹی ہے برطانوی دارالعوام کی اس کو یہ ہیڈ کرتی ہیں اس لیے وہ واپس آکے اس نے شدید بدتمیزی کی اس ایمپی صاحبہ سے جو خاتون تھی اور پھر ان کو کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں سیل میں یل کیا یعنی چیخا اس پہ اور کہنے لگا آؤ میں تمہیں بند کرتا ہوں جا کے سیل میں جو ڈیپورٹیشن سیل انہوں نے جن کو واپس بجنا ہے ایک قید خانہ بنایا ہوتا ہے یہ بدتمیزی ہوئی ہے بھارت کے اس چہرے کے جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہیں اس پہ ایک مزید بڑا کالا داغ لگ گیا ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کتنے ایمپیز اور ان کے کتنے لیڈر انگلینڈ جاتے ہیں اور یوکے میں یہ ایک بہت بڑا ایشو پارلمنٹری صدا کے اوپر آج انہوں نے خود یہ پیدا کر لیا آئیے درہا سب سے پہلے دفاع پاکستان کی جانب چلتے ہیں اس پہ آج یہ کنفرم نیوز ہے جو آئی ایس پی آر نے کی ہے اس کے مطابق ہم نے راد سیکنڈ راد کا مطلب ہے عربی کا لفظ ہے برک اور برک کا مطلب ہے آسمانی بجلی آسمانی بجلی کی طرح مار کرنے والا ہم نے بلسٹک میزائل بنایا ہے یہ اس میں جو گائیڈنس کا اور نیوگیشن کا اور نشانے کا تینوں سب سے جدید سسٹم دنیا کے اندر جو ہے وہ اس میں لگا ہے اور یہ میزائل جو ہمارا ہے یہ ہنڈو پرسنٹ فائر کر سکتا ہے جا کے ہٹ جہاں ہم اس کو فیڈ کریں گے کہ کس جگہ یہ جا کے لگے اس سے پہلے یہ میزائل امریکہ نے بنائے تھے اور ان کو پہلی جو جنگ تھی عرب جنگ جس میں عراق پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس کو عراق کے صدر صدام حسین صاحب نے کہا تھا یہ ام الحرب جنگوں کی ماں اس میں یہ استعمال ہوا تھا اور ٹامہاک کروز میزائل کی ایک فارم تھی یہ جس میں انہوں نے ایسی خاتون جس نے امریکن صدر کی تصویر بنائی تھی الرشید ہوتل جو بغداد کے اندر ہے وہاں سارے یہ کوریز کرنے والے ویسٹرن لوگ جن میں جنرلسٹ امریکنز بھی شامل تھے وہ جاتے تھے تو اس نے دروازے پہ تصویر بنائی امریکن صدر کے چیرے کی جس کے اوپر پاؤں رکھ کے لوگ جاتے تھے انہوں نے پھر اس کو ٹریس کیا ٹریس کر کے اس کے کمرے میں جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی جس اپارٹمنٹ میں اس کو انہوں نے اس میزائل سیٹ اتنی پریسیشن ہے اس میں پاکستان میں یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ اپنا بنایا ہوا الحمدللہ سما الحمدللہ ہمارا تیارہ اور اپنا بنایا ہوا ہمارا پریسیشن والا میزائل یہ ہمارے پاس آ گیا اور اس پہ جو ڈی جی ہیں ایس پی ڈی سپیشل پڈاکشن کا جو ہمارا ڈیویجن ہے اس کے ان کا نام ہے جنرل ندیم زکی صاحب منج صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو سائنس دان ہیں ان کو بھی اور انجینئرز ہیں ان کو بھی اور جو جو حصہ دار ہیں اس میں بنانے میں ان کو انہوں نے شاباش دیئے اور پھر پرائم منسٹر نے بھی پریزیڈنٹ نے بھی میں بھی دی رہا ہوں آپ بھی دیجئے اور اللہ کی مربانی سے یہ مضبوط ہتھیاروں میں ایک بات اور مضبوط ہاتھوں میں دوسری بات دونوں صلاحیتیں پاکستان کے پاس موجود ہیں تینکس گول اب آئیے جناب جو پرائم منسٹر نے مولد دی ہے اس کے بارے میں قانونی حد سے زیادہ یعنی جو سیل ہوتی ہے ریگلر اس کے علاوہ جو زائد اس سے زیادہ جو غزائی کھانے پینے کی ایڈبل آئیٹمز ہیں وہ جو زخیرہ کر کے رکھے گا اس کے خلاف کریکڈاؤن پہلے تھا اب لانچ سکیل بڑا ہسٹارک کریکڈاؤن شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ دس دن کے اندر اندر سب کے خلاف فیصلہ کو ان کا روائی ہوگی اور جو غریبوں کے کھانے پینے کی چیزیں پہلے ان کو مارکٹ سے غائب کرتے ہیں پھر ان کو زخیرہ کرتے ہیں پھر اس کو آشدہ سے نکالتے ہیں اور اس کا مہنگا کر کے بیجتے ہیں اور یہ مصنوعی طریقے سے جو فالس پرائیس ہائک ہے اور انجینئرڈ پرائیس ہائک ہے اس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور سی پی آئی کنزیومرز پرائیس انڈیکس جو ہے انفلیشن کا وہ اوپر چلا جاتا ہے اور مہنگائی ہو جاتی ہے یہ زخیرہ اندوزوں کو غیر قانونی سٹاک لانے کے لیے پرائیم منسٹر نے دیئے دس دن کے اس کے اندر اندر نکال کے باہر رکھو اس دوران چھاپے پڑھتے رہیں گے اس دوران کاروائیاں آگے بڑھتی رہیں گے اسی کے حصے کا ایک دوسرا جو بہت اہم ٹاسک آج آسائن ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی تین جو سپائی ماسٹر آئیس آئی سیویل انٹیلیجن ایجنسی انٹیلیجنس بیورو اور فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی ان کو کہا گیا ہے کہ سمگلنگ کی روک تھا موسطر طور پر کریں آپ کو پتا ہے یہ جو ابھی ہوا تھا اس کی ریپورٹ ابھی باہر آنے ہیں یہ جو ابھی ہوا تھا کرائیسز چینی کا پہلے آٹے کا پھر چینی کا پھر باقی چیزوں کا وقتاں فوقتاں کبھی ٹماٹر چون لیتے ہیں کبھی آلو چون لیتے ہیں کبھی سیمنٹ چون لیتے ہیں کبھی سریعہ چون لیتے ہیں یہ سارے کاٹل ہیں ملک کے اندر جو بنے تھے آہ شوکت عزیز کے زمانے میں اور ڈار کے زمانے میں تو انتہاں پہ پہنچ گئے ان کو توڑ رہے ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو پھر ہم توڑ رہے ہیں انشاءاللہ والا عزیز اور پرائم منسٹر نے کہا ہے وزیر داخلہ کو کہ قانون نافذ کرنے والے صوبائی جو اور وفاقی اداروں کی اور ایف بی آر کی مشترکت اور پہ سمگلنگ روکنے کے لیے باقی بھی جتنے ادارے ہیں وہ حرکت میں آ جائیں اور آئندہ فورٹی ایٹ آواز میں یعنی دو دن کے اندر اندر یہ جتنے اقدامات ہوں گے اور جو روڈ میپ ہے ان اقدامات کو آگے لے کے جانے کا وہ وزیر آدم نے کہا ہے کہ مجھے میرے سامنے لا کے پیش کریں اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کی آئیس آئی آئی بی اور ایف آئی اے خود منٹرنگ کرے گی یعنی درمیان میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گئے پولیس والے ہیں اور انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گیا ہے تو اب ہم واپس چلتے ہیں ایسا نہیں ہونے دی جائے گا پھر جو فوڈ آئیٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ اس کو ختم کرنا اور عام آدمی کی جو تکلیف ہوتی ہے عام آدمی کو کیا ہر آدمی روٹی کھاتا ہے اس لیے ہر آدمی تک تکلیف کا حصہ پہنچتا ہے بقدر جسہ تو وہ پرائم منسٹر is not accepting it اور سٹیٹس کو نہیں رہنے دیں گے اس کو توڑنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے مارچ کے پہلے ہفتے تک اگر سٹاک قانون کی حد میں نہ آیا تو کس کے خلاف کارروائی ہوگی جو سٹاک ہولڈرز ہیں اور ہولڈرز ہیں اور جو زخیرہ اندوز ان کے خلاف تو ہونی ہے جو افسر نہیں کریں گے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کو بھی کارروائی کا تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر جو اس سے بھی بڑی ایک ہدایت کی ہے وہ یہ کہ 15 to 20% جو پرائیسز ہیں وہ ہر حالت میں ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کی وہ نیچے لانی ہے اور کسی بڑے چھوٹے زخیرہ اندوز کو پرائیم سٹر نے کہا ہے کہ اٹھ پارٹریٹ کیا جب ان کو بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور جو عام آدمی ہے اس کا مفاد ہر چیز سے اوپر ہے اس لئے کہ یہ ملک عام آدمی کی جد و جوت سے بنا تھا عام آدمی کی جد و جوت سے چل رہا ہے خواب وہ بیرون ملک بیٹھا وہ پاکستان کے اندر ہو اور عام آدمی کو ہی نظر انداز کر کے یہ خاصوں کا ملک بنا دیا کہ جس پہ میاں محمد باکش صاحب نے شیر کہا تھا کہ بہت کی زیادہ اس میں ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا ہوا چلی تے پتر پاتے نالے سلے دانے چوچو رس زمین تے ڈگے کت گن کٹھے لانے وہ طبقہ عام آدمی کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوا وہ عام آدمی کو لڑتا ہے خاص جگہوں کا بیٹھ کے خاص ممالک کے اندر جا کے وہ عیاشی کرتا ہے پانچ لائن آخری بات حرف آخر لیکن حرف راز جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں آج وہ نظر آئی ہے اقوام بتا کے سیکرٹری جنرل کو کرتار پور گردوارے کا دورہ کرتے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا ہے انتونیو گوٹریس نے کہ بابا گرو نانک کے لیے جو بندوبست پاکستان نے کیا ہے وہ بھارت کے اندر ایک میسیج ہے ساری دنیا کے اندر ایک میسیج ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سکھوں سمیت جو مائنورٹیز ہیں دیا پارٹ آف پاکستان اور دیا پارٹ آف فلیگ آف پاکستان پر چمیں ستارہ اور حلال کا جو وائٹ اسٹا ہے وہ ان کا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا بین المذاہب ہامانگی ریلیجس ہامنی کے اندر بہت بڑا عملی ثبوت ہے اور انہوں نے کہا کہ let me rename this corridor as corridor of hope hope shall never die for the world peace and the peace in the region and peace across the borders of پاکستان اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے take care of yourself اردگید لوگوں کو بھی خوش رکھے save the souls of کشمیر پاکستان پینداباد